بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک غریب گھر کی لڑکی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی ایک نیک امیر گھرانے کے بچے نے اس کی طرف شادی کی آفر بھیجی تو شادی تو ہو گئی ماں باپ بھی خوش تھے کہ بچی کی شادی اچھی جگہ ہو گئی ہے اس کے بھائیوں کے لئے بھی کوئی روزگار کی صورت نکل آئے گی اور بچے خود بھی خوش رہے گی جب یہ گھر پہنچی تو خوان نے اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا اب یہ اس محبت کو دیکھ کر نخرے کے اندر آگئی خوان جتنا زیادہ محبت کا اظہار کرتا یہ اتنا اس کی طرف سے سرد مہری کا ثبوت دیتی خوان بہت زیادہ اس کی دل جوئی کرتا صبح شام اس کی رٹ لگی رہتی کہ تم میرے گھر کی ملکہ ہو تم نے میرے گھر کو جنت بنا دیا ہے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے اتنی اچھی خوبصورت بیوی مل جائے گی یہ جتنا زیادہ اس کی تعریفیں سنتی اپنی تعریفیں سن کر وہ اتنا زیادہ نخرے میں آتی خیر کچھ دن تو گزر گئے ایک دن دھوتی دھوتی اپنے گھر واپس آگئی خامد اس کو میں کے چھوڑ کر چلا گیا ماں نے پچھا کہ بیٹی کیا ہوا کہنے لگی کہ خامد بہت زیادہ محبت کے موڑ میں تھا مجھے پیار کر رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار کروں اور میں ایسے گم سم تھی جیسے مجھ پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا بلاخر تنگ آ کر اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس قدر تم سے محبت کرتا ہوں کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے کہنے لگی کہ پتا نہیں کہ کیا میرے دماغ پر پڑھا پڑھا کہ میں نے اس وقت نخرے میں آ کر کہہ دیا کہ نہیں مجھے تم سے محبت نہیں ہے بس یہ لفظ کہنا ہی تا کہ خامد غصے کے اندر آ گیا اور کہنے لگا کہ جب تمہیں مجھ سے محبت ہی نہیں تو جاؤ جہاں محبت ہو وہیں پر اپنی زندگی گزارنا میری طرف سے تمہیں تین طلاقے ہیں اب جب شادی کے ایک مہینے کے بعد اس کو طلاق ہو گئی اور پھر ماں باپ کے گھر میں اس کو رہنا پڑا تب اس کی آنکھیں کھولیں تو لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی پھر اس کے بعد اس کی دوسری شادی نہ ہو سکی اس لیے کہ جو اچھے رشتے تھے کمواری لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے اور اس کے نام پر تو شادی شدہ کا دھبا لگ چکا تھا اور جو بھی رشتے اس کے لیے آتے وہ بہت بڑھے شادی شدہ لوگوں کے آتے تھے ان سے شادی کرتے ہو یہ گھبراتی تھی تو اس نوجوان خوبصورت لڑکی کی زندگی روتے دھوتے گزر گئی اللہم محفظنا منہو اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے موسیقی